اہم خبر آپ کو دیں جسٹس اجاز الہسن کا استیفہ کاپی سامانے حاصل کر لی ہے جسٹس اجاز الہسن نے استیفہ صدر مملکت کو بجوا دیا انہوں نے لکھا کہ میرا عزاز ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا جج لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہنا میرے لیے عزاز ہے استیفہ کا یہ مطن ہے اسی پر مزید بات کریں گے سحیل رشید امارے صدر موجود ہیں سحیل بتائی گا اس میں کیا کچھ لکھا ہے دیکھیں یہ بلکل رہشا ہی استیفہ جسٹس اجاز اکبر نقی نے اپنے استیفہ میں مقبلیا تھا مختصر استیفہ ہے جس میں بہت زیادہ وجوہات تو نہیں دی گئیں صرف اتنا بتایا گیا کہ ان کے لیے عزاز ہے کہ وہ ادلیہ میں رہے اور اپنی خدمات ہیں انہوں نے سرانجام دی آسان کی دن سے کہا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ خائص نہیں رکھتے کہ وہ سپریم کورٹ کے جاج مزید رہیں اس لیے وہ جو ہے اپنا استیفہ پیش کر رہے ہیں ایک کا حوالہ انہوں نے دیا اپنے استیفے میں اور یہ لکھا ہے کہ اس کے رہد وہ اپنا استیفہ جو نہ وہ دینا چاہتے ہیں صرف اپنی خائص دیا گیا کہ وہ خائص نہیں رکھتے کہ مزید وہ سپریم کورٹ کے جاج رہیں اس لیے وہ استیفہ دے رہے ہیں زیادہ اس میں افضلات انہوں نے نہیں دی کہ تضا بھی خائص کو ہی اس میں وجہ بنیا گیا ہے کہ اب وہ مستحقی ہونے چاہتے ہیں ایسا کہا گیا ہے ان کے افتیقے میں جو کہ سطر پاکستان ڈاگزار سلوی کے نام ہر سال کیا گیا ہے کم او بیش ایک جیسا ہی موقف لیا گیا ہے جسٹس مزاہر اکبر نکوی نے جو لیا تھا ویسا ہی ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے لیکن ماضی قریب میں ان کی جانب سے صلافات کافی سامنے آئے تھے چیف جسٹس پاکستان سیب اور اب بینجو کی تشکیل کے حوالے سے بھی ایترازات اٹھائے گی جسٹس اجازالحسن کی جانب سے کہ پریکٹس ان کوشید کی تشکیل میں روپا تو ضرور ہوں لیکن اعتماد میں نہیں لیا جاتا اہم کسیل کے جو بینج بنائے جاتے ہیں ان پر بعد میں تبدیلیاں کرنی جاتی ہیں اور مجھے بتایا بھی نہیں جاتا بار بار خط بکر جسٹس اجازالحسن کا استیفہ سامنے آیا ہے اس کے بعد دو دن پہلے ان کا ایک بلکل جیسا کہ آپ بتا بھی رہے ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اب مزید سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں جسٹس اجازالحسن کا استیفہ سامنے آیا ہے اسے قبل جسٹس مزار نقمی نے استیفہ دیا تھا اور آج کی یہ خبر ہے کہ جسٹس اجازالحسن مستعفی ہوئے ہیں اس کی کوپی سامانے حاصل کر لی ہے جسٹس اجازالحسن نے استیفہ صدر مملکت کو بجوایا ہے اور استیفہ کا مطن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جج اور لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہنا میرے لیے عزاز ہے بطور جج سپریم کورٹ مزید کام نہیں کر سکتا آرٹیکل دو سو چھے اے کے تحت منصب سے مستعفی ہو رہا ہوں تقریبا ایک جیسا ہی جیسے کہ ہمارے نمائندہ یہ بتا رہے تھے موقع پر اختیار کیا گیا ہے مزار نقمی کی جانب سے بھی اور جسٹس اجازالحسن کی جانب سے بھی استیفہ دیتے ہوئے تو آپ کو بتائیں کہ جسٹس اجازالحسن کا یہ استیفہ جس کی کوپی اب سامانے حاصل کر لی ہے اس وقت آپ سامانے کی سکرین پر یہ کوپی دیکھ بھی سکتے ہیں جسٹس اجازالحسن نے استیفہ صدر مملکت کو بھیجوایا ہے اور استیفہ کا مطن یہ ہے انہوں نے لکھا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جج اور لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہنا اعزاز ہے ساتھ میں وہ خواہش نہیں رکھتے کہ وہ مزید سپریم کورٹ کے جج رہیں کچھ اس طرح کی وجوہات اس استیفہ میں لکھی گئی ہیں ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ جسٹس اجازالحسن کہتے ہیں کہ بطور جسٹس سپریم کورٹ مزید کام نہیں کرنا چاہتا ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی صاحب مارسد موجود ہیں بہزاد سلیمی صاحب آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے اس حوالے سے جی سپریم کورٹ کے جسٹس اجازالحسن جنہوں نے صدر مملکت کو اپنا استیفہ پیش کیا ہے اس استیفہ کی کافی سمانے حاصل کر لی ہے جس استیفہ کے جسٹس اجازالحسن نے کہا ہے کہ میرا عزاز ہے کہ میں سپریم کورٹ کا جج اور لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا اور بطور جج سپریم کورٹ میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا اور آئین کے آرٹیکل دو سو چھے وان کے تحت میں اپنے منصب سے مصطفی ہو رہا ہوں جسٹس اجازالحسن کا استیفہ جو ہے وہ ایوان صدر کو ذرائع کے مطابق موصول ہو گیا ہے اور اب صدر مملکت جو ہے وہ اس استیفہ کو کے حوالے سے جو فیصلہ کریں گے تاہم سما کے پاس جو ہے وہ جسٹس اجازالحسن کے استیفہ کی ایک کافی جو ہے وہ موجود ہے جس میں انہوں نے اپنے استیفہ کی کوئی واضح وجوہات پیش نہیں کی تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بطور جج سپریم کورٹ مزید کام نہیں کرنا چاہتے اور انہوں نے اپنا استیفہ انہیں صدر مملکت کو بھجوایا ہے جو وانے صدر کو موصول ہو چکا ہے ٹھیک ہے جسٹس کیا آپ بتا رہے ہیں جسٹس اجازالحسن کا استیفہ کاپی اس کی سامانے حاصل کر لیا جسٹس اجازالحسن نے استیفہ صدر مملکت کو بھجوا دی آئے بیزاد صلیمی صاحب اس سوالے سامانے بتا رہے ہیں بیزاد صلیم صاحب اگر وجوہات کو دیکھیں تو کوئی خاص وجہ انہوں نے اس میں نہیں لکھی ہے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ میں خواہش نہیں رکھتا کہ سپریم کورٹ کا میں جج رہوں جی بالکل جسٹس اجازالحسن کے استیفہ میں کوئی انہوں نے کوئی ایسی کوئی ذاتی وجوہات بھی بیان نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی اپنی صحت کو اس کے حوالے سے کوئی استیفہ کا کوئی جواز بنایا ہے بلکہ انہوں نے واضح طور پر صرف یہ کہا ہے کہ وہ مزید خواہش مند نہیں ہے کہ وہ بطور جائے سپریم کورٹ کام جاری رکھیں اور اس لیے انہوں نے یہ اپنا استیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس میں کوئی ٹھوس اور واضح وجوہات موجود نہیں ہیں کہ وہ جن کی بنیاد پر اس منصف سے الگ ہوئے ہیں اور تقریبا اگر دیکھا جائے تو مظاہر نکوی کا بھی تقریبا ایسا ہی کچھ دونوں ججز کے استیفہ میں کوئی ٹھوس وجوہات بیان نہیں کی لیکن جسٹرس اور مظاہر نکوی کے حوالے سے جو ان کا استیفہ ان کے حوالے سے تو ایک بیک گراؤنڈ نظر آ رہی تھی ان کے استیفہ کی وجوہات سامنے آتی ہیں لیکن جیزو لیسن کے استیفہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سرپرائز تھا بلکل ایک سرپرائز تھا بہزار صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ آپ نے ہمیں بقت دیا